بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل آپ ایک تنقید بہت سن رہے ہیں جو مریم صفدر اور مسلم لیگ نون کے اور لوگ تانہ زنی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور ان کے بہت سارے ہواری جو میڈیا کے لوگ ہیں یا ان کا جو اپنا میڈیا سیل ہے اس کے اندر جو صحافی شامل ہیں وہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دھڑا دھڑ پارٹی چھوڑ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پر بھی مصیبتیں آئیں تھی انہوں نے تو پارٹی نہیں چھوڑی تھی تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ زیادہ سٹرانگر تھے اور پاکستان کمیٹڈ تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کمیٹڈ نہیں ہیں سٹرانگر نہیں ہیں تو یہ ایک نیرٹیو سپن کیا جا رہا ہے مارکٹ میں دیا جا رہا ہے تو اس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا یہ بات کمپیربل ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں میں جو بھی مشرف صاحب نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا میں اس کو کبھی انڈورس نہیں کرتا بھلے نواز شریف پولیٹیکل اپوننٹ ہے لیکن مارشاللہ لگانا غلط تھا ان کو پکڑنا غلط تھا تو میں اس کی کنڈمنیشن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تب کیا ہوا تھا تب یہ ہوا تھا کہ مارشاللہ لگا آپ کے والد کو پکڑا گیا میں آپ کو بتا دوں کہ جو میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئر کمانڈر منگلہ کی جو ریزیڈنس تھی یا ان کا کوئی گیسٹ ہاؤس تھا راولپنڈی کے اندر شروع میں وہاں پر انہیں رکھا گیا فور سٹار فائف سٹار لونگ تھی وہ اس کے اندر شہباز شریف وہ اور ایک پارٹی کے آپ کے اور رکن تھے کوئی ایک کٹیگری میں سے نہیں تھے وہ لیکن ان کو بھی وہاں رکھا گیا کیونکہ وہ حادثاتی طور پر وہاں پر تھے جب آپ کے والد کو گرفتار کیا گیا تو ان کو بھی ساتھ لائیا گیا اور ان کو بھی وہی پر رکھا گیا یہ فور سٹار فائف سٹار کی جو لونگ تھی جس میں آپ کے سویٹ تھے اور ان کے اندر آپ کے والد گرامی اور آپ کے چچا جو ہیں وہاں رہ رہے تھے اور جو وہاں پر کیر ٹیکر تھے ان سے میری کئی دفعہ اس موضوع کے اوپر بات چیت ہوئی اور انہوں نے مجھے ساری سٹوریز بتائیں کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا آپ کے والد گرامی اللہ ان کو زندگی دے وہ وہاں پر روتے بھی رہے اس قید کے دوران اس فور سٹار فائف سٹار لیونگ کے اندر اور ایک مہینہ کے قریب وہ رہے تھے اور شروع میں فون کی سہولت نہیں تھی پھر بعد میں آپ کی فیملی کے ساتھ وہاں سے فون کے اوپر بھی بات چیت ہوتی رہی ان کی اس کے بعد آپ کے والد نے واک کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو کمرے کے اندر ہی انہیں ٹرینڈ میل پروائیڈ کر دی گئی کتابوں کی آفر کی گئی جو انہوں نے ٹھکرا دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے میں نے نہیں پڑھنی البتہ شہباز شریف صاحب نے کوئی ایک آدھ کتاب لی تھی پڑھنے کے لیے آپ کے والد نے نہیں لی تھی تو کھانے کو پوری سہولت تھی جو کھانا وہ کھانا چاہتے تھے وہ انہیں مہیا کیا جاتا تھا سو مچ سو کہ جب وہ کراچی گئے تو جو کپڑے تھے وہ انہوں نے ساتھ لے کے جانے تھے اپنے جو وہاں کیر ٹیکر تھے انہوں نے اپنا بیگ دیا تھا انہوں نے وہ کپڑے ڈال کے لے کے جانے کے لیے تو کوئی ستیلہ اس طریقے کا غلط تھا آپ کے والد کو وہاں رکھنا ریٹین کرنا لیکن یہ سلوک تھا اب دوسری طرف آتے ہیں آپ کی طرف آپ کے ایک بہت بڑے سورما ہے جو آئی ایم ایف کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں پورے پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں وہ صرف لیڈر ہی نہیں آپ کے فیملی میمبر ہے اس آگڈار صاحب انہوں نے نہ صرف پارٹی چھوڑی تھی انہوں نے آپ کے والد آپ سب لوگوں کے اوپر ثبوت دے دیئے تھے آپ سب لوگوں کے خلاف وہ وعدہ ماف گواہ بن گئے تھے اور یہ بتایا تھا کہ آپ سب منی لانڈر ہیں آپ سب نے منی لانڈرنگ کی ہے اور وہ ہیں وہ شخص جنہوں نے ایکچلی منی لانڈرنگ میں سپورٹ کیا تھا فیزیلیٹیٹ کیا تھا تو وہ ایساگڈار صاحب تھے سب کو پتا ہے جج کے سامنے ان کا اوفیشل بیان بھی سب کے سامنے پتا ہے کہ انہوں نے ایک اوفیشل بیان دیا تھا جج کے سامنے جو بعد میں سہود کے طور پر آپ کے والد کے خلاف پیش کیا گیا ہے لیکن بعد میں پھر آپ کو پتا ہے جو اس ملک میں ہوتا ہے جب ڈیلز ہو جاتی ہیں این آر او ہو جاتے ہیں تو وہ سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں آپ کو بھی این آر او ملا اس کے اوپر دو این آر او ملے اس کے اوپر آپ کو ایک پہلے ملا اور ایک پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں جب وہ کیس ادیبیا والا کھلا تو آپ کو سیکنڈ ٹائم اس کے اوپر این آر او ملا تو آپ کے لوگ نہ صرف پارٹی چھوڑی آپ کے لوگ تو وعدہ ماف گواہ بن گئے تھے یہ بتا دیا تھا کہ آپ لوگ بھی مجرم ہیں اور وہ بھی ہیں اس بات سے بھی آگے آتے ہیں میں آپ سے پوچھتا یہ ہوں کہ جب آپ لوگ پکڑے گئے تھے تو کیا آپ اس وقت پاکستان میں نہیں تھی آپ بالکل پاکستان میں تھی مریم صاحبہ کیا کسی نے آپ کو اٹھانے کی کیڈنیپ کرنے کی پکڑنے کی کوشش کی تھی آپ کی والدہ پاکستان کے اندر تھی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ان کے درجات بلند کرے ان کو صرف تب پکڑا گیا تھا جب انہوں نے وہ ریلی کی تھی تب بھی نہیں پکڑا جانا چاہیے تھا لیکن تب پکڑا گیا تھا کیا ان کو آپ کی بچیوں کو آپ کی بیٹیاں تھی اللہ ان کو لمبی زندگی دے کیا ان کو کسی نے پکڑنے کی دھمکی دی تھی حمزہ شہباز صاحب کی بیوی ان کے بچے یہاں پر تھے کیا کسی نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی بلکہ حمزہ شہباز یہاں رہے تھے پاکستان کے اندر ان کو کسی نے نہیں پکڑا تھا کیا سلمان شہباز کی فیملی یہاں تھی ان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی کیا شہباز شریف صاحب کی جو بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں وہ وہ پاکستان کے اندر تھیں کیا ان کو کسی نے پکڑنے کی کیا ان کے بچوں کو کسی نے پکڑنے کی کوشش کی تھی آپ کی کسی ایک ایم پی اے یا ایم ایم اے کو فیملی کو اٹھا کے مشرف صاحب نے اب وفاد پا چکے ہیں انہوں نے بہت سارے غلط کام کیے جن کو میں انڈورس نہیں کرتا لیکن یہ حقیقت بتانی پڑے گی کیا آپ کی پارٹی کی کسی ایک فیمل ایم اے ایم پی اے کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جیسے شریف مزاری کو ٹریٹ کیا گیا اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جیسے ہم یاسمین گاشت کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جیسے دوسری خواتین کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا آپ کے ہاں رات کے دو بجے آپ کے میمبران کے گھر لوگ دروازے توڑ کے جاتے تھے اور انہیں کسی ایک شخص کے اس زمانے میں اس طریقے سے جیسے آمیر ڈوگر کا کاروبار سیل کر دیا گیا ہے اس طریقے سے کٹیگری جو آپ کے آپ کے والد کے بلکل قریبی لوگ نہیں تھے تھوڑے دور تھے ان کے کاروبار اس طریقے سے سیل کیے گئے کیا آپ کے بیس ہزار ورکر پکڑے گئے تھے تب کیا آپ کے لوگوں کے اوپر اس طریقے سے شیلنگ ہوئی تھی کیا آپ کا کوئی زلشہ تھا جسے شہید کیا گیا تھا کیا آپ کے پچیس سے پنتالیس لوگ تھے جن کو شہید کیا گیا تھا کیا آپ کے والد کے اوپر اللہ نہ کرے کبھی بھی ہو میں ان کی زندگی کے لیے دعا گئوں لیکن سوال پوچھ رہا ہوں کیا آپ کے والد کے جسم میں چار گولیاں لگی تھی انہیں اسیسینیشن ٹیمٹ ان پر کی گئی تھی کیا آپ کے والد کے چیف آف سٹاف کو اٹھا کے ننگا کر کے مارا گیا تھا اور چالیس دن یہ کہا گیا تھا کہ وہ آپ کے والد کے خلاف بیان دے دے اور آپ کے والد کے کنوکٹ کروا دے ایک جرم میں جو اس نے کیا ہے نہیں جو اس کو پتا نہیں اس نے کیا ہے نہ اس کے چیف آف سٹاف نے نہ آپ کے والد نے کہ آپ کے والد کے ساتھ وہ کیا گیا تھا جو میرے ساتھ کیا گیا تھا سو مریم بی بی آپ فلم میں کام نہیں کر رہی ہیں حقیقی زندگی ہے آپ جملے ضرور کسیں لیکن اللہ کی لاتھی بے آواز ہے میں ابھی بھی بد دعا نہیں دے رہا آپ کو اللہ نہ کرے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ ہو اللہ نہ کرے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہو میری یہ بالکل دعا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی ہو کیونکہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گی ہم تو چلیں چیخ کے بول کے کوئی ہمارا پارٹی چھوڑ رہا ہے کہ کچھ کر رہا ہے ہم تو کسی نہ کسی طرح سے برداشت کر رہے ہیں آپ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہونا اگر جو ہمارے ساتھ پچھلے ایک سال سے ہو رہا ہے مریم بی بی آپ کے ساتھ وہ پانچ دن ہوتا نا پانچ دن آپ لوگوں نے پارٹی چھوڑنا دور کی بات پاکستان چھوڑنا دور کی بات آپ نے اس وقت ایلن مسک کے پاس جانا تھا کہ ہمیں مریخ پہ بیج دو ہمیں مارس پہ بیج دو ہم نے یہاں پہ نہیں جانا آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں آپ کے والد عمران خان تو ابھی تک کھڑا ہے آپ کے والد تو نکل گئے تھے عمران خان نہیں نکل سکتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے نارو لے کے عمران خان بھی جا سکتے تھے عمران خان بھی کہہ سکتے تھے ہمیں پولٹک سے ریٹائر ہو رہا ہوں سارے کر رہے ہیں آپ کے والد نہیں دس سال کے لیے وعدہ کر کے یہاں سے نکل گئے تھے پہلی دفعہ دس سال کے لیے ادھر وعدہ کیا دوسری دفعہ بکرے کا خون ڈال کے اس میں پلٹلٹس کروا کے تو آپ دوسری دفعہ پھر نکل گئے پھر آپ نے اور اب خواجہ عاصف صاحب کے بقول وہ جنرل باجوہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وہ نارو دیا تھا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنی اپنی حالت دیکھئے پہلے اور پھر کمپیریزن کیجئے پاکستان تحریک انصاف میں بھی پھر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں سارے ظلم ساری زیادتی کے باوجود آپ دیکھئے اسد عمر صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی انہوں نے عوضہ چھوڑا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ عوضے پر رہیں گے تو ان کو دوبارہ اندر ڈال دیں گے کام بھی نہیں کر سکیں گے کوئی پارٹی کے لیے اس عوضے کے لیے بھی کام نہیں کر سکیں وہ پھر بھی پارٹی میں رہے ہاں ٹھیک ہے ہمارے کچھ لوگ ان پر آپ لوگوں نے اتنا ظلم کر دیا پریشر ڈالا پریشر نہیں لے سکے لیکن پھر آپ کے سامنے میاں محمود الرشید جیسے شیر ہیں جنہوں نے کل بیان دیا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے آپ کے سامنے یاسمین راشد ہیں جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی آپ کے سامنے اور بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی عمر سرفراز چیما ہے وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے ان کے اوپر بھی آپ نے ظلم کیے ہوئے جلوں میں رکھا ہوا ہے تو ہر ورکر ہر لیڈر ایک جیسا پریشر نہیں لے سکتا میں کیونکہ چالیس دن اس سارے پروسس میں سے گزرا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے سے کیا ڈیمانڈ تھی مجھے بھی اسی طریقے سے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی ویڈیو بیان کرنا تھا ہاں اس کے پاس عمران خان صاحب جیل میں ہوتے زندان میں ہوتے ان کے اوپر وہی گداری اور بغاوت کا جو میرے پہ کیس تھا وہ ان پہ چلا جاتا اور میں ریلیز ہو جاتا ہاں لیکن وہ پھر زندگی تھوڑی میرے لیے مشکل ہوتی میں شاید شرمندہ ہوتا آپ نے کیے کے اوپر تو پریشر لینا پڑتا ہے ہم نے یہ سب پچھ دیکھا ہے ہمیں پتا ہے یہ کتنا مشکل ہے آپ لوگوں کو خدا کی قسم نہیں پتا مریم بی بی آپ کے زمانے میں آپ کے ایم پی ایم ایم ایس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی ہو آپ کے زمانے میں آپ کی خواتین ایم پی ایم ایس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا آپ کے زمانے میں آپ کے لوگوں کی فیملیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا لوگوں کے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا سکول جاتے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا لوگوں کو گھروں میں جو ہے وہ تڑیاں نہیں لگائی جاتی تھی آپ کے والد جب گئے تھے باہر تو جو اوورسیز پاکستانی انہیں کو مدد کر رہے تھے ان کو تڑیاں نہیں لگائی جا رہی تھی اوورسیز پاکستانیوں کو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان آئیں گے تو آپ کو دھر لیا جائے گا اور کچھ کو دھر بھی لیا گیا تھا آپ کی جو کوئی سپورٹ میں کوئی فیس بک پوسٹ لگاتا تھا اسے اٹھا کے نہیں لے کے جائے جاتا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بڑا رنگین زمانہ تھا اور بڑا سر سبستہ اور آپ پہ تو کوئی ظلمی نہیں ہوا بلکل ہوئے تھے بلکل لیکن ان کی جو ان کا جو جو پرپورشن تھا وہ آج بلکل کمپیربل نہیں ہے اور جو لفافے آپ کے ساتھ ہیں صحافی ایسے جو اس چیز پر بھگلے بجا رہے ہیں جن کو شرم نہیں آئی عرش شریف کے شہید ہو جانے پر جن کو آج سمی ابراہیم کے پکڑے جانے کے اوپر تھٹا اڑا رہے ہیں عمران ریاض کے پکڑے جانے پر تھٹا اڑا رہے ہیں ہوا کسی کی نہیں ہے دیا آپ کا بھی بجنا ہے یہ آپ کی طرف بھی آنی ہے آپ کو بڑی خوشیاں ہو رہی ہیں اور تھوڑا سا کئی لوگوں کی جو ہمیں ساری عمر بتاتے رہے ہم بڑے لبرل ہیں ہم بڑے قانون پسند ہیں ہم بڑے ڈیموکرائٹک ہیں ان کی بھی ساری جو اوپر سے ان کا خول اترا ہے تو وہ 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 کہتے ہیں نا کہ نرم آواز بلی بات محضب لہجے پہلی بارش میں ہی سب رنگ اتر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے وہ سب رنگ جو ہیں وہ پہلی بارش میں ہی اتر گئے ہیں اور میں آپ کو یہ بڑی واضح کر دوں بات کہ اس سب کے باوجود کہ آپ لوگوں کے کبھی اس طریقے سے گھر مسمار نہیں کیے گئے گیٹ نہیں توڑے گئے جیسے عمران خان کے توڑے گئے پرویز علائی کے توڑے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا کوئی ورکرز کے اوپر ہوتی شدد عورتوں پر ہوتی شدد اس کے باوجود عمران خان نے ابھی تھا کہنا رو نہیں مانگا عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اب میں کوئکلی بات کر روں آج ملیکہ بخاری کو اسے پریس کانفرنس کروائی گئی پورا پریشر دے کے ملیکہ بخاری بیرسٹر تھی پڑی لکھی تھی ہماری دوست ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا وزارت قانون میں وہ پارلیمانی سیکرٹری تھی انہوں نے اس وقت کے جو وزیر قانون تھے وزارت قانون تھی اس کے ساتھ مل کے خواتین کی پروٹیکشن کے لیے سیکشل ابیوز کے خلاف وراست کے قوانین کے حق میں اور خواتین کے اوورال حقوق کے بارے میں انہوں نے بہت ساری لیجسلیشن کی ایک پڑی لکھی بیرسٹر ان کا دس بارہ سال کا ایک چھوٹا بیٹا ہے ان کے ان کے شہر ایک ورکنگ ہے پروفیشنل ہے ان کا پولٹیکس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بریٹش نیشنالیٹی تھی ان کی وہ انہوں نے چھوڑی پولٹیکس کے لیے اور اس کے ساتھ ان کو جن حالات میں ان کو بھی جیل میں رہنا پڑا ہوا سب کے سامنے ہیں کوئی بھی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی بھی خاتون اپنی عزت بچانے کے لیے یا تو اس نے مال کھایا ہونا اسے بڑے بڑے اپارٹمنٹس لیے ہیں اس نے عربوں روپیہ کھایا تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ بس چوائیس ہوتی ہے یا عربوں روپیہ دیں یا جیل میں رہیں تو آپ عربوں روپیہ نہیں دینا چاہتے تو آپ جیل میں رہ لیتے ہیں لیکن ایک شخص کو بے قصور ڈال دیں اور اس کو یہ بھی نہ پتا ہو اس نے کب باہر آنا ہے اور اس کو بتایا جائے کہ صرف پریس کانفرنس کرو تو آپ نے باہر آنا ہے تو پھر نیچرلی سارے لوگ یاسمین راشد کی طرح کے تگڑے نہیں ہوتے سارے لوگ جو ہیں وہ اس پریشر کو بہت لمبار سا نہیں لے پاتے شریف لوگ جو ہوتے ہیں آپ کو کمپیر کرنا پڑے گا آپ اپنے کسی ایک بندے کو کمپیر کریں آپ ہمارے لوگوں کو کمپیر کریں اور اپنے کریں آپ بس زیادہ تار کون لوگ ہیں جو آدھی مجرم ہیں جو پہلے جیلوں میں رہ چکے ہیں جن کے اوپر متعدد مقدمات ہیں کسی نے قتل کیے ہوئے کسی نے قبضے کیے ہوئے کسی نے چوری ڈاکے ہر طرح کی ان کے اوپر پرچے ہیں وہ کرمنل لوگ ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں بڑے بڑے بدماش مشہور ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس کون ہے ہمارے پاس عمر سرفراز چیما ہے ہمارے پاس پروفیشنل لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے حماد اذر جیسے لوگ ہیں جن کی بہنوں کو اٹھانے کی دھمکی دی جاری آپ کے کسی لیڈر کو یہ دھمکی دی گئی تھی یا اس کے والد کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ بہنوں کو اٹھا لیا جائے گا آپ کا کوئی عثمان ڈار تھا جس کی والدہ کو جا کے یہ کہا گیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں کہ اگر عثمان ڈار گھر نہ آیا تو اس کا ریپ کر دیں گے یہ آپ کے کسی عثمان ڈار آپ کے کسی حماد اذر یا آپ کے کسی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا تھا بالکل نہیں ہوا تھا مریم بی بی اس لیے جو آپ کے ہواری اور تمام لوگ یہ سارا نیرٹیو بل کر رہے ہیں یہ نیرٹیو نہ بل کیجئے ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے ہم نے آپ کو بھی دیکھا ہے ہم نے اپنے اوپر ظلم کو بھی دیکھا ہے اس کا عشرِ عشیر نہیں تھا یہ 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 جو کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود کپتان ڈٹا ہوا ہے ہمارے لوگوں اسے چھڑوایا جا رہا ہے بیان دلوائے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں عمران خان اکیلہ بھی رہ گیا آپ آپ لوگوں نے جو بھی ظلم کرنے ہوئے کر لیے عمران خان اکیلہ بھی کھڑا ہوا ہم سب بھی چھوڑ گئے پاکستان کی پوری قوم بھی عمران خان کو چھوڑ دے جو کہ نہیں چھوڑے گی مجھے پتا ہے لیکن پوری قوم بھی چھوڑ دے اگر عمران خان اکیلہ بھی ہو میں نے عمران خان کے ساتھ سائی کی طرح ساتھ ان کے کام کیا ہوا ہے میں ان کو جانتا ہوں وہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہاں ان کو اس ٹائم بڑی تکلیف ہے جو ان کی خواتین ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو ان کے خواتین ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی ان کو تکلیف ہے لیکن کوئی بات نہیں اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے ان اللہ حماس سابرین اس ٹائم ساری چیزیں آپ کے حق میں ہیں ہوا بھی آپ کے حق میں ہیں آگ بھی آپ کے حق میں ہیں گھوڑا بھی آپ کے حق میں ہیں سب کچھ آپ کے حق میں ہیں لیکن یہ یاد رکھیں یہ چیزیں کسی کی نہیں ہوتی یہ وقت بدلنا ہے اس لیے تانے مت دیجئے حالات کا دانشمندانہ طریقے سے تجزیہ کیجئے پہلے آپ لوگ اپنی کرپشن کی وجہ سے مصیبت میں آئے تھے لیکن اب کی بار آپ کہیں لوگوں کی بدعاؤں کی وجہ سے مصیبت میں نہ آ جائیں اس لیے میرا آکر پہ آپ سے یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی باتوں میں مت پڑھئے اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت بڑے انقلابی ہیں تو وہ ہم نے پچھلے پانچ سال میں وہ بھی دیکھ لیا تھا آپ کا ٹویٹر بھی چھ مہینے تک بلکل سائلنڈ موڈ پہ رہا تھا سات مہینے تک جب تک آپ این ارو لے کے باہر نہیں نکل گئی تھی ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے ہم سے کچھ نہیں بھولا ہوا آپ کے والد صاحب جب ہسپٹل گئے تھے جیل میں میں انہیں ملتا رہا ہوں سب کچھ دیکھا ہوا ہے برا وقت ہے ہم اسے گزار رہے ہیں انشاءاللہ یہ گزر جائے گا گزر جائے تو تاریخ لکھے گی کہ کس نے کیا کیا یہ سین میں رکھیے گا کہ جیسے مران خان کو میں جانتا ہوں وہ آپ سے اتنا کم ظرف کبھی نہیں ہوگا وہ اس طرح کے بدلے کبھی نہیں لے گا وہ عورتوں اور بچوں تک کبھی نہیں جائے گا آپ سب کا بہت شکریہ ویڈیو سننے کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ٹاپکس ہیں جو آج کل سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اپنا اور آپ کے اپنے قریب والوں کا خیال رکھیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ پار